پاکستان اسٹاک مارکیٹ سے مضبط خبریں آنے کا سسرا جاری ہے ایک دن کے مندی کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے تیسے روز زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے مارکیٹ میں ایک لاگ دس ہزار کے بعد ایک لاگ گیارہ ہزار پوائنٹس کی حد بھی بحال ہو گئی ہے اسی پر مزید بات کریں گے سما کے سینئر ریپورٹر سید رزوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان کل کچھ مندی دیکھنے میں آئی تھی مارکیٹ میں آج پھر تیزی ہے بالکل فواد مارکیٹ نے ایک دن تھوڑا سانس لیا اور اس کے بعد پھر لگتا ہے کہ دور لگا دی ہے مارکیٹ میں کاروبار کا آغازی زبردست قسم کی تیزی کے ساتھ ہوا تھا اور مارکیٹ صرف آدھے گھنٹے میں ہی دو ہزار پوائنٹس جو ہے پلس ہو گئی تھی مارکیٹ نے نہ صرف ایک لاکھ دس ہزار پوائنٹس کی حد باہل ہوئی بلکہ ایک لاکھ گیارہ ہزار پوائنٹس کی سطح بھی مارکیٹ باہل کرنے میں کامیاب ہوئی اس کے بعد اکیس تو پوائنٹس کی ہم نے مارکیٹ میں زبردست قسم کی تیزی بھی دیکھی اس کے بعد سیر سیلنگ اپ پریشار آیا پروفٹ ٹیکنگ ہوئی ابھی بھی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ سولہ سو سے زائد پوائنٹس پلس ہے اور ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو سے اوپر ٹریٹ کر رہی ہے آج ایک بہت اہم اجلاس آج ہو رہا ہے ایس آئی ایف سی کا جس میں پیٹرولیم پاور انرڈی اور آئیلینڈ گیس سیکٹر کے ایشیوز کو جو ہے حل کرنے کے حوالے سے یہ اجلاس بلائیا گیا اس میں سارے بہت ہائی آفیشلز شرکت کر رہے ہیں اور متوقع ہے کہ اہم فیصلے لیے جائیں گے اور یہی سٹاک مارکیٹ میں آج جو ہے خبر زبردست قسم کی جو زیرے گردش ہے اسی وجہ سے سٹاک مارکیٹ آج بہت زبردست قسم کی تیزی دیکھی جاری ہے تو تمام ہی سیکٹرز میں خاص طور سے آئیلینڈ گیس سیکٹر اور فرٹیلائزر سیمنٹ اسٹیل اس میں جو ہے خریداری کرو جہاں ہے کیونکہ اب سولہ دسمبر بہت قریب ہے اور مانیٹری پالیسی کا اعلان ہونے والا ہے جس میں دو سے ڈھائی فیصل شرح سود میں کمی متوقع ہے یہ بھی مارکیٹ کے لئے ایک بہت اچھی اور مضبط خبر ہوگی ٹھیک بہت شکریہ آپ کا